سمویدھان نرمان کی پریشت بھومی ہم نے کافی حد تک اس کو سمجھ لیا ہے اور سمویدھان آخر کیوں اور سمویدھان کا اتحاس کیسے سمویدھان کو پربھاوت کرتا ہے جہاں سمویدھان بن رہا ہو دیش کا اتحاس اس سماج کا اتحاس اس کو بھی ہم نے سمجھا اب ہم آتے ہیں اپنے اس بندو پر جو شیرشک سے ہے سمویدھان نرمان سمویدھان نرمان کے تحت ہم نے دیکھا کی کیسے اٹھارہ سو پنچانبے پھر انیس سو بائیس پھر انیس سو چونتیس ایم این روائ پھر انیس سو پینتیس جب کانگریس نے بھی اس بات پر جد کی کہ سمویدھان سوا کا نرمان ہونا چاہیے پھر انیس سو ارتیس جب پندی جوالال نہروں نے آدھکاری کے سطر پر سمویدھان سوا کے نرمان کی آواز اٹھائی اور اس میں ویسک مطارکار کے مدے کو جوڑا اس کے بعد دنیس سو چالیس میں آگسٹ آفر کا ہم نے جکر کیا تھا آگسٹ آفر کے بعد کرپس مشن آتا ہے سر سٹایفرڈ کرپس کے نترت میں کچھ بات بنتی ہے کچھ نہیں بنتی ہے لیکن سمویدھان نرمان کے لیے سمویدھان سبحہ کو لے کر اصولاں ایک ایک قدم لیا جاتا ہے انیس سو چالیس میں تو انگریجوں نے سویکار کر لیا تھا کہ ہاں سمویدھان سبحہ بنے گی پھر انیس سو بیالیس میں کرپس مشن اور انتتہ اسی پریپریکش میں اسی گھٹنا کرم میں آگے بڑھتے ہوئے انیس سو پینتالیس میں جب وشد سماپت ہوتا ہے اور لوگ تانترک شکتیوں کی وجہ ہوتی ہے تانہ شاہی شکتیوں کی پراجہ ہوتی ہے تو اور امریکہ کا دباؤ بھی بریٹین پر پڑتا ہے کہ بھارت کو اب ستنطر کیا جائے کیونکہ بھارت نے وشد کے کال میں ان کی مدد کی ہے ان کا پکش لیا ہے اور بھارت ایک لوگ تانترک دیش بننا چاہتا ہے تو لوگ تانتر کے وستار کے لیے یہ آوشک ہے کہ بھارت کو ترنت ستنطر کیا جائے جلدی سے جلدی کیا جائے اسی بیک گراؤنڈ میں کیابینٹ مشن آتا ہے بھارت کیابینٹ مشن میں تین لوگ رہتے ہیں پیتھک لارنس الیکزانڈر آدھی آدھ اور یہ کیابینٹ مشن گھوشنا کرتا ہے اکٹوبر انیس سو چھالیس میں اس گھوشنا کے انسار سمویدھان سبھا کا گٹھن کیا گیا کب اکٹوبر انیس سو چھالیس کیابینٹ مشن یوجنا کے تحت یہ کیابینٹ مشن اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ اس میں جو تینوں ادھکاری تھے ایک طریقے سے کیابینٹ اس ترکے تھے اور کیابینٹ منطری کے نترت میں یہ کمیشن آیا تھا یہ کمیٹی آئی تھی اس کے سدسیوں کا جو چناؤ تھا سمویدھان سبھا کے سدسیوں کا چناؤ وہ پرانتی چناؤوں کے آدھار پر کیا گیا تھا جو انیس سو چھالیس میں ہوا تھا آپ کو معلوم ہوگا کہ انیس سو نو میں منٹو مولی ریفارم کے تحت قانون پاس کیا تھا انگریجوں نے اس کے بعد مانٹیگی چین فورڈ ریفارم کے تحت انیس سو انیس میں پھر کچھ نہیں اپیکشائیں بھارتیوں کی پوری کرتے ہوئے قدم بڑھایا تھا بھارتیوں کا پرشاسن میں بھارتیوں کا پرشاسن میں بھومکہ بڑھانے کے ادیش تھے اور اس کے بعد انیس سو پینتیس میں بہت بڑیا ایک ایک پاس ہوا تھا گورنمنٹ آف انڈیا نائنٹین سیڈی فائف اس قانون کے تحت تو چناؤ ہوئے تھے پہلی بار جو انیس سو چھتیس سنتیس اور انیس سو آڑتیس آتے آتے درباگ سے اس چناؤں میں چنی گئی سرکاروں نے کئی کارنوں سے استیفہ دے دیا تھا کسی ویروض میں کسی مددے کو لے کر انگریج سرکار کے خلاف پر تت ہی یہ ہے کہ پرانتیو چناؤں کی پرکریہ اس پرکار شروع ہوتی ہے اور انیس سو چھالیس کے چناؤں میں جو پرانتیو چناؤں ہوئے تھے اس کے آدھار پر سمویدھان سبھا کے سدسیوں کا چناؤں ہوتا ہے یعنی پرانتی سبھا کے سدسی ایک سدسی یا سدسی چنتے ہیں سمویدھان سبھا کے لیے ویسے تو نیم بنایا گیا تھا کہ ہر دس لاکھ کے پیچھے سمویدھان سبھا میں ایک پرتنیدھی ہوگا لگ بھگ دس لاکھ کے کی جن سنکھیا کے پیچھے پر چونکہ یہ سنبھاؤں نہیں تھا کہ ڈائریکٹ پرتیک شروع سے چناؤں ہو پائے اس کال میں اور اتنی جلدی چناؤں ہو کر سمویدھان سبھا کا نرمان بھی ہو جائے جو جریہ اپنائے گیا وہ یہ تھا کہ جنتہ کے دوارہ چنے گئے پرانتی پرتنیدھیوں کے دوارہ اب سمویدھان سبھا کے پرتنیدھیوں کا چہن ہوگا چناؤں ہوگا اس سمویدھان سبھا میں بریٹش بھارتی پرانتوں بریٹش بھارتی پرانتوں دوارہ بھیجے گئے سدسیوں کے ساتھ ساتھ یا ریاستوں کو بھی پرتنیدھی دیا گیا ان کو بھی شامل کیا گیا یعنی سمویدھان سبھا مولتہ دو طرح کے لوگوں سے ملی تھی دو طرح کے لوگوں کی کا کی سبھا تھی ایک تو بریٹش پرانتوں سے آئے ہوئے لوگ اور دوسری دیشی ریاستوں سے آئے ہوئے لوگ ان دو لوگ کے پرتنیدھی مل کر 389 سنخیہ ہونی تھی کتنا 389 مسلم لیگ کی جہاں تک بات ہے مسلم لیگ نے سمویدھان سبھا کی شروع کی بیٹکوں میں بھاگ نہیں لیا اس نے حصہ نہیں لیا عرصات پندرہ اگر سنی سو سینٹالیس کے پہلے پرانام شروع کیا ہوا کہ سمویدھان سبھا میں جدی مسلم لیگ نہیں تھی تو اس کے ادھتر سجش سے کانگریس یا کانگریسی وچار کے تھے اور اس پرکار سمویدھان سبھا ایک طریقے سے بھارتی راشتری کانگریس کے ہی سجشوں کا سموہ دکھائی دیتی تھی بیاسی پرتشت اس کے سدست جو تھے جو چن کے آئے تھے یہ کانگریس کے تھے جیسا میں نے کہا کہ یہ لوگ پرانتی سبھاؤں سے چن کے آئے تھے تو سچائی تو ہے کہ پرانتی سبھاؤں میں بھی جب چناؤں ہوئے تو کانگریس کا بول بالا تھا ادھتر پرانتوں میں اور جن پرانتوں میں کانگریس کا بول بالا تھا کانگریس بہل سرکار جہاں بنی تھی وہاں صرف بھاوک ہے کہ کانگریس وچار دھارہ یا کانگریس کے پرتنی دھی زیادہ چنے جائیں گے سموہ دھان سبھا میں اور ایسا ہی ہوا یہ تو ہوگے سموہ دھان سبھا کی ایک طریقے سے اس کا سٹرکچر کی کس دھنکے کس دھنک سے اس کا چناؤں ہوا اس کے سدستیوں کا چناؤں ہوا ہمیں ایک خیال لکھنا چاہیے کہ یدیپی کانگریس کے سدستیوں کی بہولتا تھی بیاسی پرتشات لیکن کہنے کو تو سچائی یہ ہے کہ بھارت کے ادھکتر لوگ کانگریس سے جڑے ہوئے تھے کیونکہ یہ تو راشتری کانگریس ہی تھی جو ستنتا آندولن کا نترتو کر رہی تھی ستنتا آندولن راشتری کانگریس کے بینر کے تلے ہو رہا تھا مول روپ سے اور جو لوگ کچھ اپنے اپنے گروپ یا گھٹ کے مادھیم سے بھی ستنتا آندولن میں یوگدان کر رہے تھے وہ بھی کانگریس سے جڑے ہوئے تھے کافی لوگ چاہے وہ کمیریس پارٹی کے ہوں چاہے سوراج پارٹی کے ہوں چاہے ان کسی دلوں کے ہوں بارنگ مطلب بہت کم دو تین دل ہی ایسے تھے جن کا کانگریس سے کوئی واقعہ نہیں تھا لیکن ادھکتر لوگ کانگریس سے پرہاویت تھے کانگریس سے جڑے ہوئے تھے تو اس لیے جو کانگریس میں سمدھان سبھا کا تھا وہاں تو پر چانس تھا کوئی دلی راجنی تھی وہاں پر نہیں تھی وہ ہونا تھا بھارتی راشتی کانگریس کا جو آدھار تھا وہ بھارت میں بہت وشترت تھا عطا اس کے سدسیوں میں سے جیدہ سے جیدہ لوگوں کا سمدھان سبھا میں آنا سبھا وکتر یہ تو ہوا کانگریس کا سمدھان سبھا میں پربھاؤ یدی پی دوسری بات یدی پی کانگریس کے بہت سے سدس سمدھان سبھا میں تھے پر چونکہ کانگریس ایک بہت وشترت سنسطہ تھی وشال سنسطہ تھی اس نے اپنے چھاتے امریلہ کے نیچے سماج کے جیزہ تر طبقوں کو لیا تھا ان کے بیچ میں وچاروں کی ورودتہ بھی تھی ان کے بیچ میں وچاروں کا ٹکراؤ بھی تھا لیکن یہ سب کانگریس کے بینر کے تلے ویچارک ویبھنیتہ بہت تھی لیکن اس کے باوجود راشتری آندولن کے نام سے یہ لوگ سب ایک چھتری کے نیچے تھے جس کا نام تھا بھارتی راشتری کانگریس یہ ویچارک ویبھنیتہ کئی بار تو ویرودہ بھاسی بھی تھی یدی ان میں سے کچھ انیشور وادی تھے تو کچھ جیسا کی ایک انگلو فرنچ صدست فرانک انتھونی کا کہنا ہے کہ تقنیقی روپ سے کانگریس کے کنتو آدھیات میک شطر پر رس اور ہندو مہا صدست تھے اب رس اور ہندو مہا صدست الگ طرح کی سنشتھائیں ہیں ان کی اپنی ویچار دھارہ تھوڑی الگ اسی طرح جہاں تک میں نے دھرم نرپیشتہ اور انیشور واد کی انیشور واد وہیں دوسری اور آرثک وچاروں کے معاملے میں بھی بہت ویرودہ بھاس تھا صدستیوں کے بیچ میں اور ایک معاملے میں اچھا تھا کیونکہ ویرودہ بھاس ویرودھ میں نہیں بدلا ویرودہ بھاس وچار منتھن میں بدلا ویرودہ بھاس ایسے وچار منتھن کو جنم دیا جو انت میں ایک ایسا نشکر نکالتا تھا جو سب کو سہمت تھا جس میں سب کی سہمت ہی تھی آرثک وچاروں کی بات کریں تو اس میں کچھ لوگ سماج وادی تھے اور کچھ انی صدہ جمیداروں کا لیکن سماج وادی وچار دھارہ کے لوگوں کی سنکھیا بھی اتنی ہی تھی جتنی کی زمین داری پکش کا ساتھ لینے والوں کی اس سمیہ تدکالین وچار دھارہوں کی بات کریں تو کمنس وچار دھارہ کے لوگ تھے کچھ پونجی وادی وچار دھارہ کے لوگ بھی اس میں تھے آدھی آدھی ویوین دھارم جاتی اس کو پرتنیت دینے کے عجیش سے سمویدھان سبح میں کچھ محلاؤں کو بھی نامانکت کیا گیا کچھ انی سدسیوں کو ستنتر سدسیوں کو نامانکت کیا گیا یہ لوگ چینیت نہیں تھے یہ جو بندو میں بتا رہا ہوں وہ سمویدھان سبح کے گھن ہونے والی پرکریان کے بارے بتا رہا ہوں تو یہ جو بندو ہے کہ چینیت چناؤں کے مادہم سے آتے تھے ادھکتر لوگ آئے کانگریس کی بہولتا رہی لیکن وچاروں کی ویبھنیتہ رہی اور اس وچاروں کی ویبھنیتہ ایک طریقے سے سمویدھان سبح کا ایسٹ تھی اس کی ایک اچھائی تھی کی ایک رہتے ہوئے بھی انیک وچار اور دوسرے شبدوں میں انیک وچاروں کے ہوتے ہوئے بھی ایک چھتری کے نیچے اکتریت رہنے ایک جوٹ رہنے کی تمان دھرموں کو اور مہلاؤں کو جاتیوں کو ان کو پرتن دینے کے لیے بھی ایک پرکریہ اپنائی گئی اور وہ تھی نامانکن کی نامانکن ارثہ چناؤ نہیں ان کا چین کیا گیا ان کو نامانکت کیا گیا ان لوگوں کے یوگدان کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کے ویدھی کے گیان کو دیکھتے ہوئے ایسے لوگ جو ویدھی کے کشیتر میں قانون کے کشیتر میں جنہوں نے سوطنتہ آندولن میں اپنے طریقے سے یوگدان دیا تھا اور جو سمدھان صبح کے واد میں یوگدان کر سکتی تھی ایسے لوگ کا نامانکن کیا گیا جس کے نام ہم بعد میں بتائیں گے پارٹی دوارہ ویدھی وششششکیوں کو ویدھان صبح میں خاص ستھان دیا گیا آنا تو اس لئے قانون ویدھوں کی بہت ضرورت تھی اور یدی پرانتی صبح کے جریعے سب کو آنا ہوتا اور کوئی انی راستے نہیں اپنائے جاتے تو سنبھاؤ ہونا تھی کہ بہت سے قانون ویدھ اس مہت پور صبح کا انگ نہیں ہوتے وہ صبح جو دیش کا قانون بنانے جاری ہے تو کچھ لاب سائیڈ ہو جاتا اس بچنے کے لیے سنشت کرنے کے لیے کہ ویدھی وشیش شک بھی شامل ہوں انہیں ان کے چین پر وشیش دھیان دیا گیا سمدھان صبح میں ویبن وشیوں پر جو گمبیر بحث ہوتی تھی اس بحثوں کو جدی آپ دیکھیں گے آگے جس کا ہم جکر کریں گے تو ہمیں ان کے درشتی کونوں کی ویبن بڑی سپشت دکھائی دے گی بہت روچک ہے کئی سدسیوں کے درشتی کونوں پر ہم چرچا کریں گے آگے یہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو سمدھان صبح تھی ویبن ویبن ایکتہ کا بہت بڑیا روپ تھی یعنی بھارت کی ستنتہ کے سمیہ ہی یہ پشت ہم نے کر دیا تھا کہ ہم ویبن ایکتہ پر اٹول وشواس کرتے ہوں اور یہ ویدھان صبح کے اندر ہونے والی بحث جو ہے اس کے ریکارڈ کو ہم دیکھیں تو ہم پشت پائیں گے کتنے ویرودی ویچار تھے کتنی ویودتہ تھی ان کے ویچاروں میں لیکن اس کے باوجود یہ سمیدھان صبح ایک دیش کے لیے سکشم سمیدھان بنانے میں سفل ہوئی بڑا پشت ہے ان کے ویچاروں کا ویرودہ بھات ویچاروں کا ویرود آدھی آدھی اب سمیدھان صبح بنتی ہے دسمبر انیس سو چھالیس کو چمیدھان صبح کی پہلی بیٹھک ہوتی ہے اور جیسا میں نے پور میں بتایا اس بیٹھک میں سب سے زیادہ جو ویو ورد سجن تھے سچیدان انہیں بیٹھک کو سنچالت کرنے کا کاری دیا جاتا ہے ورشتتہ کے آدھار پہ پرطم ادھرکش کا جو اشتھائی تھے ان کا چین ہوتا ہے اور گیارہ دسمبر کو انتتہ ایک اشتھائی ادھرکش کی نیوکتی ہوتی ہے سمدھان صبح کے صدق سے مل کر ان کا چین کرتے ہیں اور وے تھے ڈاکٹر راجن پساد سمدھان صبح کے پہلے اور انتی اشتھائی ادھرکش اس پہلے یہ سمدھان صبح کے سنگٹھن اس کے constitution کے بارے میں چرچہ ہوئی دیکھیں اس نقشے میں آپ کو بڑا سپش دکھائی دے گا کہ 296 دھن 93 296 دھن 93 389 کیسے ہوتا ہے پروفنس سے جو آئے تھے اور ایسے 93 لوگ جو الگ ہیں ہر 10 لاکھ میں ایک کا جکر ہوتا ہے چناؤں کے لیے اس کے علاوہ 389 میمبر جو ٹوٹل بنتے ہیں وہ کیسے کونسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں یہ آپ کو اس نقشے سے دکھائی دے رہا ان کے چین کا جو ڈھانچا ہے یا خاکا ہے وہ کیابینٹ مشن کے پرستاؤ سے ہے جیسا میں نے بتایا اور یہ کیابینٹ مشن چوبیس مارچ 1946 کو گھوشنا کرتا ہے سمدھان سبھا کے کونسٹیوشن کی اور انترطہ اکٹوبر سبھا سبھا نرمت ہوتی ہے اس میں جو تین سدھ ستھے جس کا میں نے جکر کیا سر سٹافر کرپس اے وی الیکزانڈر اور پیتھک لورنس پیتھک لورنس جو تھے وہ بھارت سچو تھے اور بھارت سچو ارثات بریٹس سرکار میں بھارت کے ماملوں کے منتری بریٹس سرکار میں جو لندن میں بیٹھی ہے اس میں بھارت تھے اور ایوی ایلکزانڈر جو ایڈمیرل تھے ان لوگوں کے آنے سے ان لوگوں کے گھڑ کو کیابنیٹ مشن کا نام دیا گیا اور اس میں پرستاؤ جو پیش کیا اس میں وہی تھا کہ ہر دس لاکھ میں ایک سیٹ اور پرانتوں ور ریاستوں کو ان کی جنت سنکھا کے انہپات میں ہم پرتنیت دینا چاہیں گے تین سو نواسی سدسیوں کے بریک اپ کو دی ہم دیکھ یں تو وہ کچھ اس پرکار ہے دو سو بیان سدس گیارہ پرانتوں سے آئیں گے ٹوٹل سیٹ تین سو نواسی 389 اس میں دو سو بیان جو ہیں وہ پرانتوں سے آئیں گے چار سدس سے کمیشنری سے آئیں گے کمیشنری سے جس میں ڈلی بھی شامل ہے کرگ ہے اور اس کے علاوہ بلوچ ستان آدھی ہے اور اس کے بعد 93 جو ہیں وہ دیشی ریاست سے آئیں گے دیشی ریاست سے 93 سدس پرانتوں کی سیٹوں کے تین سمدائے میں بانٹا گیا ایک تو یہ طریقہ ہو گیا دو سو 389 کی سنکھیا پہنچنے کا اور دوسرا ہے کہ ان سیٹوں کو تین سمدائے میں بانٹا گیا ایک تھا ریاست دوسرا تھا چناؤ اور تیسرا جو تھا وہ مسلمانوں تین مسلمانوں کے لئے اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سیٹوں کا کانسٹیوشن تھا وہ کچھ اس پرکار کا تھا یہ سنشت کرنے کے لئے کہ ویبن دھرموں کے لوگوں کو اس میں ریپیزنٹیشن ملے تو یہ تو سنشت کیا گیا کہ کچھ سیٹیں مسلمانوں کے لئے ہوں گی کچھ سیٹیں سکھوں کے لئے ہوں گی اور کچھ گیر مسلمانوں کے لئے نردھارت کی گئی تھی تو اس وکار دھارمی کے اس طر پر بھی ریپیزنٹیشن پرتنزت سنشت کیا گیا ہوں سنشت کے مردھیم سے اور دیشی ریاستوں کا چناؤ راجاؤ دوارہ نامانکن ہوتا تھا کن کا دیشی ریاستوں کا چناؤ اور نامانکن کے سندھر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمویدھان صبح ایک اچھت طریقے سے چنی گئی آنشک چنی گئی اور آنشک نامانکت سدھرسیوں کا مشرن تھی آنشک چنی گئی اور آنشک نامانکت اب جب سمویدھان سبھاب پورن روپ سے گٹھت ہو جاتی ہے تو اس کا کیا بریک اپ رہتا ہے دو سو آٹھ سدھرس کانگریس کے آتے ہیں تری تری مسلم لیگ سے آتے ہیں اور پندرہ آنشک میں پناہ بتا دوں دو سو آٹھ کانگریس سے تری ہتر مسلم لیگ سے جو پندرہ اگست چین تالیس کے پہلے سمویدھان سبھا کی بیٹکوں میں بھاگ نہیں لیتی اور پندرہ آنشک سدہ سے مہلاؤں کا پرطن بہت مہت پون تھا یہ سنشت کرنے کے لیے کہ سمویدھان سبھا میں مہلاؤں کی سموچت سنکھیا رہے نامنکن کا بھی اس میں پراؤدھان رکھا گیا تھا اور اس 389 سیٹ والی سمویدھان سبھا میں پندرہ مہلائیں نامت ہوئی تھیں یا چنی گئی تھیں میں 389 سیٹ جو بول رہا ہوں وہ مول بھوٹ دھانچے کے انشار جو تیہ کیا گیا تھا وہ سنکھیا بتا رہا ہوں بعد میں آپ پائیں گے کہ واسطو میں یہ سنکھیا گھٹ نے تیاق پتر بھی دے دیا تھا کچھ لوگ کی مرتی ہو گئی تھی پر جب 389 کی بات کریں تو پندرہ مہلائیں جو تھیں یہ سمویدھان سبھا میں مہلائوں کے پرتنید کے دشش سے نامانکت کی گئی تھی اور ان مہلائوں میں سب کا نام جاننے کی وشیز ضرورت نہیں ہیں ہاں اتنا جان لیں کہ اعزاز رسول ایک ماتر مسلم مہلائوں مسلم مہلائوں کے پرتنید کو سرکشت کرنے کے لیے اعزاز بیگم اعزاز رسول کو لیا گیا ایک ماتر مسلم مہلائ ان پندرہ لوگوں میں تھی تو اس تقار یہ سنشت کیا جا رہا تھا اشارہ اس سنگٹھن میں سمویدھان سبح کے ممبران میں یہ سنشت کیا جا رہا تھا کہ ادھک سے ادھک طبقوں کا سماج کے ادھک سے ادھک ورگوں کا اس میں پرتنیدت ہو سمویدھان بنانے کی پرکریہ میں تو اجاز رسول بیگم اجاز رفتول ایک ماتر مہلہ ان میں سے چنی گئی اس کے علاوہ کچھ اور پرسد نام اس میں آتے ہیں درگابائی دیش مک بہت پرسد ہوئی ہنسا مہتا مالتی چودری پورنیما بینر جی راج کماری امرت کور راج کماری امرت کور بعد میں بھارت کی پرثم سواست منتری بنتی ہیں اور دلی کا جو سب سے پرسد بھارت کا اسپتال جو دلی مست ہے ایمز اس کی ستھاپنا کا شریعہ راج کماری امرت کور کو جاتا ہے اور یہ مہلہ جو ہیں کئی کھتروں میں ریٹ کراس سوسائیٹی آدھی کئی کھتروں میں اس نے بہت امول یہ یوگ دان کیا ہے آج جب ہم ایمز کو دیکھتے ہیں تو راج کماری امرت کور سواشت منتری کے ناتے بار ام بار ان کی اردھیان جاتا ہے اس کے علاوہ سروجنی نائیڈو جو کانگریس کی ادھیاکش بنی اور بھی کئی انے پد سمالے سچیتا کرپلانی جو بھارت کی پہلی مہلہ مکھی منتری بنی وجی لکشمی پندت کی مہا سبھا کی بھارت کی اور سے ادھکش کے لیے گئیں اور وش منچ پر مہا سبھا چنک راج سنگ کے مہا سبھا کی ادھکشتہ کے لیے ان کا چین ہوا تھا تو ایسے کچھ بہت سارے نام تھے پندرہ ناموں میں کچھ نام میں نے لیے ہیں جس کے بارے میں وشی شروع آپ کو جاننا ہوگا بیگم ازاز رسول درگا بائی دیش موگ راج کماری امرت کور اس کے بات سروج نی نائی دو سوچی تا کرپلانی اور وجی لکشمی پندت یہ وشی شاہ جن جاتی کے سدسیوں کی سنکھیا تیس تھی کتنی 33 جن جاتی کے ماملوں کو جن جاتی سنبندی کانونوں اور ان کی پرمپراؤں پر پرکاش ڈالنے کے لیے سمویدھان سبح میں سنشت کیا گیا کہ جن جاتی سے بھی پریاب پرت ندھت وہ آئے کیونکہ بھارت میں جن جاتی کی جن سنکھیا ایک کافی ہے بہت ہے اس درشتی سے سمویدھان تبھا صحیح پرت ندھت کرتی ہو چاہے وہ پروفیشن کو لے کر ہو چاہے وہ ویبھن ساماج ورگوں کو لے کر ہو چاہے ویبھن کوشل کو لے کر ہو ویبھن عمر کے لوگوں کو ہو ویبھن دھرم کے لوگوں کو آدھی آدھی جو سمویدھان سبح اسے انگریجی میں آپ کو جاننا تھوڑا ضروری ہے سمویدھان مطلب constitution سمویدھان کا عرط ہے constitution لیکن جب سمویدھان سبح بولتے ہیں تو یاد رکھیں اور دھیان سے دیکھیں کہ وہ constituent assembly کہلاتی ہے سمویدھان سبح کو کیا کہتے ہیں constituent assembly constitution assembly نہیں دونوں کی spelling کو آپ پھلنا کر دیکھ لیں constituent کی spelling ہے c o n s t i t u e n t constituent assembly assembly یعنی سبح تو یہ سمویدھان سبح یعنی constituent assembly constitution assembly نہیں is اس بات کو آپ اچھے سے من میں بیٹھا لیں تین جون 1947 اب آتا ہے اگلا تین جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو بھارت کے لاز گورنر جنرل تھے انتم گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن ان کی فوٹو آپ نے بارم بار دیکھ ہوگی ان کا جکر بھارت کے سوطنت کے انتم چرنوں میں بارم بار آتا ہے کیونکہ وہ بھارت کے گورنر جنرل تھے انگریجوں کی طرف سے جو ستہ ہستانترن کی پرکریہ جو ہوئی وہ بھارت میں لارڈ ماؤن بیٹن نے نبھائی اور وہ بکھو بھی نبھائی انہیں نے اناؤنس کیا کی کی کیبنیٹ مشن پلان کو بھنگ کر دیا جائے سماپ کر دیا جائے ان کا اپنا وچار تھا اور پرنام کیا ہوا کی انڈیا انڈیپنڈنس ایکٹ نائنٹین فورٹی سیون پربھاوشیل ہوتا ہے بھارتی سوطنترتہ ادھینیم انیس سو اس کو ہٹا کر در کنار کر کے بھارتی ستنتہ ادھینیم کے روپ میں لارڈ ماؤنڈ بیٹن ایک نیا قانون لاتے ہیں جس کے تحت بھارت اور پاکستان دو راشت بننے کی گھوشنہ ہوتی ہے آدھکار ایک سطر پر اور یہ بات ہے جون انیس سو سیت الیس کی تین جون انیس آلیس کانسٹنٹوینٹ اسیمبلی پہلی بار کب ملتی ہے نو دسمبر چھالیس کو اور یہ ری اسیمبل ہوتی ہے چودہ آگست 1947 کو ایز ایز سوورین باڈی سی ایک سارو بھومک سنسطہ کے روپ میں کانسٹوینٹ اسیمبلی پھر سے اکٹھی ہوتی ہے کیا مائنے ہے اس دیکھئے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ بھارت کے ستنتہ ملنے تک انگریجی قانون کے تحت بھارت کا پرشاستن چل رہا تھا اور ستنتہ ملنے کے بعد بھارت کے سمدھان کو لاغو ہونا تھا جو انتتہ لاغو ہوا انیس پچاس میں اور اس کال میں جو سمدھان سبھا تھی اس کا ایک ہی کارے تھا دیش کے لیے بھاوی سمدھان بنانا ایک ہی کارے بھاوی سمدھان بنانے کا کارے اس کا تھا اب اور یہ سنسطہ سمدھان سبھا انیس سو چھالیس سے استتو میں آگئی تھی انیس سو چھالیس سے انیس سو سی تالیس تک یہ سمدھان سبھا اپنا کارے کرتی ہے کس روپ میں سمدھان بنانے کے روپ میں لیکن انیس سو سی تالیس میں جب انگریج چلے جاتے ہوں پندر آگست انیس سو سی تالیس کو اس سمیہ ستھتی بدلتی ہے اس سمیہ سمدھان سبھا کی ایک اور جمہ داری بڑھ جاتی ہے اب بہت اہم جمہ داری ابھی تک وہ کیول سمدھان بنانے والی سبھا تھی پندرہ آگست سے اس کا ایک اور رول پرارم ہوتا ہے اور وہ ہے دیش کو چلانا دیش کے لیے کانون ڈے ٹوڈے لائف کے کانون بنانا اس کا سنچالن کرنا سنشت کرنا پرشاسن سنشت کرنا اور اس پرکار یہ ایک ویدھائی کا کام بھی کرتی ہے کس کا کام کرتی ہے ویدھائی کا کام سمدھان سبھا کے اب دو رول ہو جاتے ہیں چودہ آگست سنت سنت ہے اس کے پہلے وہ کیا تھی بریٹش ست کے تحت سمدھان سبھا کام کر رہی تھی کیونکہ سمدھان سبھا کے نرمان کے لیے کیبنیٹ مشن نے پرستاؤ دیا تھا تو اس پکار وہ اس کے تحت تھی لیکن 1947 15 آگست کو سار بھومک سنسطح ہو جاتی ہے یعنی سرووچ سنسطح اس کے اوپر کوئی نہیں پرنام کیا ہوتا ہے کہ اس ویبھاجن کے بعد جو ویبھاجن ہوتا ہے ماؤن بیٹن پلان میں اس میں پاکستان کی ستھاپنا تین جون 1947 سمجھ لیجے ایسا ہم مان سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو پارٹیشن کا جو جو پرستاؤ تھا وہ ایک طریقے سے تین جون 1947 کو ماؤن بیٹن پلان کے تحت ہی اس تحت میں آ جاتا ہے